عمر کے مختلف آدھار اور اس پر سفر اور اسفار کی صحوکتوں کو برداشت کر کے حضرت کا ہمارے شہر میں اور گرلہ کے سرزمین پہ آنا ہم سب کی طرف سے مرحبا اور مبارک بات باطل کے دشمن عدل کو اجاگر کرنے والے ظلم کو مٹانے والے فتنہ کی آگ پجھانے والے حریر کے علم برداد شجاعت کے شہصوان وفا کے پیکر فدائل کے نشان کے علاق کے منبا اور اہل سنت والجماعت کے تاجدار حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب بیاری دامت برکاتہ ہوں آپ کے سامنے مائک پر اپنے موائد حسنہ سے مستفیض فرمائیں اللہ احمد بس اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ بس 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 آپ کے زندہ کے لیے کا یہ ثبوت ہے جزاک اللہ آپ کے زندہ کے لیے کا ثبوت ہے جزاک اللہ جزاک اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ ذی هدانا وما کنا لنہتدی لولا انہتداللہ والسلام والسلام اللہ رسول وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه البررت الاتبیاء اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال من نبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم الاحباب لا يسلین احد من العصر الا في بني قریزة فاغرق بعضهم العصر في التریح فقال بعضهم لا نسلی حتى ناتیها وقال بعضهم بل نسلی فلم يرد منا ذا ذا فذکر ذا لنبی صلی اللہ علیہ فلم يعنف واحدا منهم او كما قال عليه السلام رواء البخاری فی غزوة الخنق قبل امتد علماء اکرام حضرات السامعین بہت دن سے آپ اکبر علماء سے اہم اور ضرورت کی باتیں سماعت فرما رہے تھے مجھے بھی مجھے بھی حضرات نے حاضری کی سعادت مخشی ہے اور میں بھی آپ حضرات کی حکمت میں حاضر ہو گیا ہویا چند باتیں آپ حضرات سے مجھے بھی کرنی ہے اس امید پر کہ آپ تبدیوں سے سماعت پر بائے اس وقت میں نے صحیح بخاری سے ایک ریوائٹ نقل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سب کی خدمت میں عرف کرنے جا رہا لیکن جی جاتا ہے آوازیں اور پشم پشم کی باتیں ادھر ادھر سے آج کل سننے میں آتی رہتی ہیں جو تھوڑا سا ان پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں اور وقت بہت کم ہے مخت تنگ ہے سفر بہت لمبا ہے آپ حضرات کیونی اس میں مجبوری ہے کیونکہ بمبے کی انتظامی مجبوری دس پر ہی بس کر جیتے پھر بھی کوشش کروں گا کہ باتیں مختصر اور سمیت کر کی جائے اور صرف کام کی بات کی جائے جائے اس وقت میں ایک شدید احساس کا شکار ہوں وہ احساس ہوئے ہے کہ پوری دنیا میں بہت اثرت کے ساتھ ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کتاب مولانا محمد دکری یا صاحب محدث قبیر رحمت اللہ علیہ ہیں اور وہ کتاب تبلیغ حساب یا مضائل آمان کے نام سے پہچا نہیں جاتی ہے اس کتاب پر بعض علماء قسم قسم کے ایک راز رات کر دیں عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جن کو اہل حلم کی سب میں شمار کیا جاتا ہے اور وہ اپنی اپنی جماعت کے بڑے اکابیر اور محقق علماء شمار ہوتے ہیں وہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کانا پڑتا ہے کہ ایک عام بہاو کی روح میں بہا جاتے محق نمون کے طور پر میں ایک اہم اعتراض اور بہت بہن کر اشتاد بنا کر جو لوگ ہوا کھڑا کرتے ہیں اس کو بطور مثال پیش کرتا ہوں اس سے املادہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا مبلغ علم کیا ہے کتنے پانی میں یہ لوگ ہیں علم حدیث میں کتنا کمال ہے انہیں اور ان کی معلومات اور مطالعہ کا عالم کیا ہے اس لئے یہ کتاب لایا بھی ہوں تاکہ اس مقام کی نشان دل کر دوں اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو بھی اس سلسلے میں ہو جائے پھر اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گا اس تبلیغی نصاب میں ایک رسالہ ہے فضائے دی درود درود پاک کی شریعت میں کیا آمنیت ہے اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ کتنا محبوب عمل ہے اس پر ہمارے شید نہیں سلسلے نقل دیئے مولوی اور اہلیل نہیں ہے بلکہ میں ڈاریس اپنی آواز سعودیہ کے علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کا حرض ہوگا کہ اس بیان کو آپ نیت پر دیں تاریس جا کے ساری دنیا کے اہلیل مہدرات ہمارے اپنے ہمارے وزائل درود کے سارے میں درد ہے درود پاک کی مرکت وزیلت اور عظمت قلعہ بٹھانے کے لئے چھینیس نمبر کی قائد حابط ابو نوائم حضرت سفیان سوری رحم اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا میں نے جوان کو دکھا جب وہ خدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد میں نے اس سے پوچھا کیا کسی علمی طریق سے تیرا یہ عمل ہے یا محق اپنی رائے سے اس نے پوچھا تو کون ہو میں نے کہا سوری اس نے کہا کیا عراق والے سوری محمد نے کہا ہاں کہانے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے میں نے کہا ہاں ہے محمد کسی 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 محمد محمد حاصل ہے میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے دن سے رات نکالتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے اس نے کہا کچھ نہیں پاچانا میں نے کہا پھر تو کسی طرح پاچانتا ہے اس نے کہا کسی کام کا اراد کرتا ہوں اس کو فس کرنا پڑتا ہے اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان دیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا اس سے میں نے پہنچان لیا کہ کوئی دوسری حضی ہے جو میرے کام کو انجام دیتا ہے میں نے کچھا یہ تیرا دروب کیا جی ہے اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج ہو گیا تھا میری ماں منجہ گئی یعنی من گئی اس کا من کالا ہو گیا اور اس کا پیت چھول لیا جس سے مجھے یہ اندالہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گنا ہوا ہے کوئی بہت میں نے اللہ جللہ شان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ کھائے تو میں نے دیکھا کہ تہام یعنی حجاز سے عبر آیا اس سے اتعانی دائی ہوا اس نے اپنا مو اپنا مبارک ہاتھ میں ماں کے مو پر پھیرا اس سے وہ بلکل روشن ہو گیا اور پیت پر ہاتھ پھیرا نے حق کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی محصیبت کو آپ نے دور دیا انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ وآلہ 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 میں نے حق کیا مجھے کوئی وسیع کی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد فرحا کر یہ قصہ حضور شہر نے ضرور پاک کی برکت اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حدیث قرآن کی تعیید میں جو حقایہ کو لکھی ہے اس میں 46 نمبر پر یہ قصہ شہر نے اس حق میں لڑکی آئے ہمارے مہربان لوگ کرتے ہیں یہ شرکیا کہانی ہے اور یہ حقائط نہیں افثانوں کی حقائط مری حقائط یہ بگواز کا مجھومہ ہے اور جانے کنکن الفاظ میں نواز دے رہتے ہیں حضرت نے جو واقعہ نکل کیا ہے وہ واقعہ مہربان سے نکل کیا ہے بہت بڑے مہردیس گندرے ہیں حقید ابو نوائیم جن کے لئے ہی پوری دنیا اسلام میں بہت مشہور مہردیس مہردیس آج کے لئے ہزار ساتھ پہلے مہردیس ہزار ساتھ پہلے حابید ابو نوائیم نے یہ واقعہ نکل کیا ہے اور یہ واقعہ پیش کبھایا ہے ہزار ساتھ پہلے بھی پیش آیا بنکہ دوسری صدی ہجری میں پیش آیا ہے جب تعوییم کا زمانہ تھا کیونکہ اس کو نقل کر رہے سفیان سوری سفیان سوری نے بتایا کہ میں ایک جگہ پر تھا سمر کی حالت میں حد کے زمانے میں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے یا قدم رکھتا ہے تو اللہ صلی علی محمد و علی آلی پڑھتا ہے میں اس سے پوچھا کہ یہ جو قدم رکھتے وقت قدم اٹھاتے وقت ضرور پڑھتا ہے تو آخر اسی کیا ضرور ہے کیا قرآن میں رکم ہے کہ ہر قدم رکھنے وقت ہر قدم اٹھانے کے وقت ضرور پڑھا کرو کیا اللہ کے نبی نے یہ بات حدیث میں بتائی ہے کہ قدم رکھ وقت یہ ضرور پڑھو بدھ اٹھاتے وقت اسی ضرور پڑھو آخر کی یہ ضرور کیوں پڑھتا ہے مات اپنی رائے سے پیاس سے پڑھتا ہے یہ تیرے پاس کوئی سند ہے کوئی ضرور ہے تو اس روجوان سے جب میں نے گفت گو گی تو اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا اس نے پوچھا تم ہو کون تو میں نے کہا میں سفیان سوری ہوں کون سفیان سوری وہ ایران فالد تو بہت مشہور مواطی سیمان ہے فقی ہے تو میں نے کہا ہاں تو اس نوجوان نے اپنے اس عمل کی وجہ بجایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک مرتبہ حج میں آیا ہوا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو والدہ کا پریڈ بھی کھول گیا اور چیزہ بھی کالا ہو گیا تو اس شکل بدل گئی گویا ایک قسم کا عذاب میری والدہ کو ہوا اور جہرہ کالا ہو جانا پریڈ پھول جانا دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ میرے والدہ سے ضرور کچھ گنا ہوا ہے کسی ستھا میں موت کے سمجھ گزر گئی اعتقال کر گئی اور یہ عذاب والی مسکس شکل میں دیکھ کر بہت مبو ہوں رو رہا ہوں دل رہا ہوں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری ماں سے یہ عذاب اٹھا لی تھا اسی طرح میں دعا کر رہا تھا کہ مدینی کی طرف سے ایک بادل ہستی نمودار اور اس بادل سے نکلنے والے شخص نموداری شخص نے میری ماں کے چیرے پر ہاتھ دھیر دیا تو چیرہ روشن ہو گیا اب بیٹ پر ہاتھ رکھ دیا تو بیٹ کا غرم ختم ہو گیا وہ عذاب ختم ہو گیا میری والدہ نورانی چیرے ودے ہو گئی اور معمول پر اس کی شکل آ گئی تو میں نے پوچھا کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں اور میری مصیبت میں آپ نے میری والدہ کو بھی کام لیا اس کا بھی چیرہ نورانی ہو گیا بس برہ شدہ شکل ختم ہو گئی اور میری مصیبت بھی میرا دور ہو گیا آپ کون ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی ہمارے ساتھ مہربانی کی تو اس بادر سے نکلنے والی نورانی شخصیت نے کہا میں تیرا نبی معمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سن تجھے نسخہ بتا دیتا ہوں کہ تو کسرت سے درود پڑھے گا تو میرا فیض پاتا رہے گا جب ختم رکھا کر درود پڑھا کر اور جب پردم اٹھا کر درود پڑھا کر اس لیے میں اس نسیت پر عمل کرتے ہوئے اے سفیان سوری درود پڑھتا ہوں ہر پردم کے اٹھاتے پردم پڑھتا آگر سر سے جو سنگین تراز یہ دورانی شکل میں جو پاتل سے آیا وہ حضور پاک شیطان کو آنی سکتا کیونکہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے اللہ نے شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی شکل میں آ جائے خواب کی حالت میں جب نہیں آ سکتا شیطان اللہ کی شکل میں تو بیٹالی کی شکل میں کیسے آئے گا حضور پاک رعانی وقدر الحق پاہ شیطان اللہ یا قوصل بھی جس نے مجھے دیکھا اس نے یقین سجمت مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ میرے اللہ نے شیطان کو قدرت نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل بنائے اور علمہ نے اکھا ہے کہ اللہ اس شکل میں انسان آسکتا ہے اللہ کی شکل میں آنے کا حق یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی شکل ہے یعنی وہ کسی شکل میں مقدس نورانی آ کر یہ کہا سکتا ہے میں خدا ہوں کسی کو ثابت کیا ہے علمہ نے کہ اللہ کی شکل بنا کر شیطان آسکتا یہ تو قدرت ہے اس میں لیکن وہ جناب رسول اللہ صلی شکل میں نہیں آسکتا ہے تو شیطان تو آ نہیں سکتا تو آئے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقیناً آنے والے اللہ کے نبی تھے اور حضور انتخال کے بعد کتنے سال کے بعد سیکڑو سال کے بعد سفیان سوری کا زمانہ آئے نا قبر سے نکل کر آگے اور شہابہ کے قبر سے نکل کر نہیں آئے نبی مدل نظر کری سال کو کوئی عقل اور کوئی علم نہیں تھا نبی کو قبر سے نکال کر دے آئے اور دیکھئے یہ پیغمبر آئے تو اس عورت کا چیرہ کالا تھا پیٹ پھولا ہوا تھا نبی نے ہاتھ رکھ دیا تیرہ منور ہو گیا پیٹ کا برم پیٹ ختم ہو گیا بتاؤ صحیح دخاری شریک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان موجود ہے حضرت عائشہ بتاتی ہے حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی عورت کا ہاتھ کمی نہیں چھوا تو جو ربی عورت کا ہاتھ نہیں چھو سکتا وہ پیٹ کو ہاتھ لگائے گا یہ ایسے سے کھل حدی سے بخاری بن کو یاد رہی تھی یہ بھی معلوم نہیں تھا بتاؤ جاہل آدمی نے دروں قائم خراب کر دیا ایسی چاری ہتائیت ایسا من کھل ایسی شیف دیا کہ ہانی اس میں پیان دیا یہ ہے اتراز میں چاہتا ہوں کہ ان مہربانوں کو حضر شیخ الحدی صاحب کا میرے اوپر حق ہے میں شیخ کا مرید ہوں اور میں پہچانتا ہوں ان کو بھی اور شیخ کو بھی اتھی طرح پہ جانتا ہوں ہمالہ میں سر مارنے سے ہمالہ کو کچھ نہیں جو رہتا ہے سر پھوٹے سر مارنے والے کا میں پوری سعودیہ کے علماء کو چیلن کے ساتھ تعاوت دیتا ہوں یہاں بیٹھ کر نہیں سعودیہ میں بیٹھ کر بھی جائے تو میں منادرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور مدینے میں ساتھ علماء نے مل کر ایک ساتھ مناظر رکھیا آدھے گھلٹے میں ساری سب کی ہوا نکل گئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ علماء دیو بن کس بلا کا نام ہے بھل حدیث علی کا بخار مدینہ یل سیڈی کے علماء کو اور اس میں میراج ربانی بھی تھے مہتر مہتر اور آج بھی یہاں سے بیٹھ کر میں کہتا ہوں میں شیخ کا شاگر کو نہیں ہوں میں نے بخار تو نہیں پڑھی ہے لیکن شیخ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوں شیخ کو میں نے دیکھا ہے ان کا دور پایا ہے اور ان کی کتابوں سے ان کے امکان دادا ہوتا ہے حضرت شیخ الحدیث معال عزقریہ صاحب رکھی ہوئی کتاب ہے اس میں ایک حرف کوئی غلطی نہیں وہ ہمارے ساتھ کسی کو حکم بنا کر کسی کو فیصل مان کر جب چاہے جب چاہے کر لے اور ابھی میں بتاؤں گا کہ اس میں جہالت ادھر ہے اور شیخ توہاں ہے اور غلطی میں کون ہے جمعات بارے بچارے کیا بتائیں گے اس لائے بڑھ اس کے احل نہیں یہ یہ حدیث کی بفراتی کسی پات دکھاتے ہے جو بچارا نہ حدیث یا نہ جانتا ہے نہ حدیث پڑھ تو بتاؤ نہ احل کے پاس جا کے دین مارنے سے کیا پائدہ ہے دین مارنے سے بات کرو ہاتھ کے ہاتھ پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو اور ہاتھی بتاؤں گا لیکن یہ تو صرف آپ کو جگہ بتانے کے لئے دیکھانے کے لئے یہ اطلاق بڑی دون دام سے بڑی آمیت سے کرتے ہیں وہ اُتھل اُتھل کر ستا ٹھو ٹھو کر اور جماعت والوں کو مسئل کو گمراہ بتایا کرتے ہیں اور ربائے دیمون کو جاہل بتاتے ہیں ان مقل والوں کو یہ اوقات بتاؤں گا لیکن نمبر دو پر اطلاق رکھ دیا ہے کہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے اور جو حدیث پڑی ہے پہلے اس کو تفصیل سے سمجھئے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ احادیث ہمارے ہاتھ میں ہیں یا ان کے ہاتھ میں ایک امام ایک چیز کو حلال کرتا ہے دوسرا امام اس چیز کو حرام کرتا ہے تو دھر جائے حدیث قرآن کے ایک بات ہوگی یا حلال والے کی ہوگی تو حلال والا 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 کی ہوگی تو حلال والا 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 یہ جو گوڑائی پھیلاتے ہیں اور آگ کے دہلوں کو خراب کرتے ہیں صرف اس میں اردی کا جرور نہیں ایک بات یہ بہت اچھی طرح عمل لی ہے کہ انہا وہ اس میں مجرم نہیں ہے اس میں کچھ ہمارا آپ کا بھی بسور بسور کیا ہے کہ آپ کی بھی تمہ داری بنتی جی کہ آپ کا جو عمل ہے یا آپ کا جو مسئلت ہے آپ اس سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرتے اپنے مسئلے کی دلیل کو جانتے لیکن آپ نے اس پر کوئی محنت نہیں دی محنت کیوں نہیں دی کہ آپ ایک غلط پہمی میں مطلع ہو گئے ہیں مسائل میں مت پڑھو یعنی مسائل فاتو بھی رہی فاتو سیحالت سے توبہ نہیں کریں گے تو آگے عمت کو بہت پڑا خطرہ پہنچے گا بہت پڑا جو پہنچے گا گزر کو نے جو بنا کیا ہے آپ کو مسائل میں مت پڑھو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے احل نہیں ہیں اس وقت علم کے ضرورت ہے اور آپ کے علم ہیں آپ اس میں مت پڑھ یہ کام بڑے بڑے علم کا ہے منا تو بیا اس لیے آپ نے مطلب اس کا یہ سمجھ ہے کہ مسائل بھلکو چیز ہے بھلکو بھلکو لیے پڑھنے سے منا کر جائے آپ خود بھی مجھ پڑھنے بات کو سمجھتے نہیں اپنے سے استحاد کرتے اس کا غلط مطلب لگ آتے ایک غلطی تو آپ کی آپ ہے دوسرا طبقہ ہے پڑھنے دکھے لوگوں کا جن کو نہ علمہ سے کوئی رفت ہے نہ دینی علوم کے دہواروں میں مدرسوں میں انہوں کوئی وقت لگایا ہے اور نہ دینی کتابوں کا ان کا مطالہ ہے وہ دوکٹر ہے انجینئر ہے پالیس پروفیسر ہے سٹوڈنٹ ہے دوسرے علوم کے اندر انہوں لگایا ہے تو دینی علم سے تو انہوں کوئی رفت نہیں ہے اب کوئی آپ سائے کے بجائے انجینئر سائے کے پاس چلا جائے علاج کرانے کے لیے کہ بھائی آپ بہت اگر جدا ہیں آپ بڑی اچھی اندھی بولتے ہیں ڈاکٹر زائر تو آپ سے اچھی بولتے نہیں تو ان سے بھی قابل ہیں آپ نسخہ لگ دیئیے انجینئر کا نسخہ استعمال کرے گا تو بھار نہیں آئے گا واپس انشاءاللہ واپس سپردستان ہو گا ہو بھی نہیں بھائی جو ہمارے بائی لیکچرر ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے اور تعلید ورشیدیوں کے تعلید میں ان کے پاس لیٹریٹر لے بہت معصوم بن کر دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچ ہیں وہ لوگ جو اپنے حدیث کا ایجن سوچتے ہیں ابو حنیفر تو یہ کہتے ہے تم نماز تو ایسے پڑھتے ہو ایسے کرتے ہو تم اور حضور یہ فرماتے ہے حدیث میں تم ایمام پر ایمان لائے ہو کہ نبی پر ایمان لائے ہو کہ ہم تو نبی پر ایمان لائے ہیں ایمام پر ایمان تھوڑی لائے تو نبی پر ایمان لائے ہو تو نبی کے افتانے پر آمن کرو نبی اب اس پہ کمی کیا ہے اس کو سمجھ نہ چاہیے تھا کہ یہ حدیث دکھا رہا ہے میں اس کا علم رکھتا ہوں یہ علم ہم نے پڑھا ہے اس کو پڑھنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس حدیث پر رکھنے کا حدیث سمجھ نہیں ہے یہ تو ہم نے پڑھا نہیں تو حدیث دکھانا چلو مجھ پہ چلو مولانا سا کے پاس چلو نہیں یہ بھی سوٹا ہے کہ بھا بھا ہم عزت دے رہا ہے ہم فیصلہ کرنے یہ جناب بن جاتا ہے حکم اور فیصلہ دینے رکھتا ہے کہ ایسی وقت ہے کہ ایمان کچھ کر رہے تو ایمان کو لات چلو اپنے کو تو پچانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں میری کیا عقار ہے وہ دوسرے کو بھنے نہ جانتا ہو اتنا تو جانتا ہے کہ یہ علم میرا نہیں ہے اور اس علم سے ہمارا کوئی سابقہ نہیں ہے اس تعلیم میں ہم نہیں جانتے ہم کیسے فیصلہ کریں گے ایمان کے ہم اس کو امان مانیں گے ہم تو اس کو مختلی بھی نہیں جانے گے یہ تو فیصلہ وہ کریں گے جو اس لکھوں پڑھے ہوئے ہیں جانکاری لگتے ہیں اور جب تو ان کو علم سے پس لانے کے لئے کہ آنے کے لئے تو قیامت کے آجائے بھی نہیں آئے گی کسی کہ مقدمی میں معلوم لیکن یہ سوچتا ہے کہ ٹی وی پر دیکھتے ہم ٹی وی دیکھ کے آن تک کوئی علم ہو کیا ہے آج تک نیت پر کسی کا بیان سن کر اور دین کی معلومات حاصل کر کے کوئی علم بنا ہے تو اس کو صدرہ کہی تھا کہ دین کا علم نیت پر نہیں جن کو اس علم کی معلومات حاصل کرنی ہے وہاں جانت ہے ہم تو وہاں کبھی رہے نہیں ہمارا وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہم نے پہانا کسی علم سے ایک صحبت ہمیں حاصل ہے تو ہم اس علم میں کیسے فیصلہ کریں گے اس کو سیدھا جواب دینا چاہیئے کہ میں نہیں جانتا حدیث میں نہیں جانتا قرآن اتنا ہمارے پاس علم نہیں ہے تم بتا رہے تو قرآن یہ کرتا حدیث یہ کہ جو اس کو سمجھ رہے والے وہاں چلو اس نے یہ فرح انجام نہیں دیا اس نے سوچا کہ ارے یہ ہم کو بہت 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 نیس بنا رہا میں چلا گیا اور پھر انہیں تو ایمان تک ہو دیا نواز تو برباد کر ہی تھی یہ آپ کی کمی ہے صرف شیطان ہی برا نہیں ہے شیطان تو ہر مسلمان کے پاس آتا ہے بڑے بریوں کے پاس آتا ہے کہ انہیں ان کو گمرا کر لیتا ہے آپ آنے بڑا بنے کے شوق ہمارا آن مسلمان بائی جاہے وہ کبھی مدر سے نہ گیا ہو اور چاہے کبھی جمان سے نہ لگا ہو اور چاہے کسی عالم سے اس کا راکھ تانا ہو وہ بھی تھوڑا سا وقت دیکھ کر اگر دین کی جانکاری حاصل کرے علمہ کی دیر سایا انشاءاللہ تو تین ہماری بھی کمی ہے ہم بھک بھی نہیں دیتے اور اپنے اوپا کو نہیں سمجھتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ کام جن کا ہے وہ ہی کر سکتے ہیں میرا کام شرک ان کی بات کو سن ن اور مان ہم کو فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے ہم حکم بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلا امام نے صحیح کہا فلا امام نے غلط کہا ہم کو تو ایمان کا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور امام وں کے درمیان فیصل اور جن بن بات بتائیے بتائیے کہیں سینہ اگری بات 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 دیا وہ دچی طرح ہی جائے گا وہ دیے گا تو ہٹ پس برابر ہو جائے جو آپ سے بھی گزاری سے کہ آپ اپنے ذہن میں ذرا بسائت پیدا دی گی آپ دین کے جس لائن سے لگے ہوئے ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ لائن غلط ہے اس کو چھوڑ دی لیکن یہ ذہن آپ کا غلط ہے کہ دین اسی لائن میں بند ہے اور اس لائن سے الگ اب تین ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی کمراہی ہے آج اس کمراہی نے اتنا اونچہ سم ٹھا لیا ہے کہ پڑھا پڑھا آج میں چلا جاتا جماعت میں تو آج صاحب پہ کھڑے ہو کر اعلان کر اللہ کا شکر دیکھ ہے اور گرامت نے کی جماعت کی اب مولانا بی دین سے لگ گئے تو اس کا ڈائریک کا مطلب ہوا کہ اب تک مولانا بی دین تھے تو ایک ہی طرف کمی نہیں ہے کمی ہماری طرف سے بھی ہیں وہاں آپ کو کوئی مہنت کرنے بھی ضرورت نہیں ہے دن تک طاہیر حسین زندہ ہے دنیا کے کسی کونے کسی ملک میں اور کسی ہندوستان ہی کی خصوصیت نہیں ہے اگر سعودی کا عالم بھی تیار ہو امام حرم بھی تیار ہو تو طاہیر حسین کا کھلا ہوا چیرنج ہے میں تیار ہوں اس طرح آپ چاہیں اتمنان کر لیجئے انشاء اللہ انشاء اللہ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کے علم کے سامنے اگر وہ پہاڑ ہوں گے تو آپ چھوٹی سی پہاڑی نکلیں گے ان کے برابر کی بھی نہیں نکلیں اس تمہیں کے بعد اب نکل کیا ہے صحیح بخاری شریف میں دوسری جل سے کتاب المقاضی شروع ہوتی خضور کے غزوات اور جنگوں کا بیان شروع ہوتا ہے تو اسی کتاب المقاضی میں ایک غزوے خندق ہے غزوے خندق کو غزوط الاحضاق بھی کہتے ہیں غزوے احضاق بھی کہتے ہیں حصد کہتے ہیں مخالف جماعت کو مخالف کی جولی کو تو اللہ کے نبی کے خلاف عرق کے جتنے قبائل تھے اور جتنے علاقے تھے ان سارے قبائل کو مکہ وعدہ نے جمع کر کے ایک مونچہ فیصل خون بنایا تھا اس لیے اس غزوے کو غزوط الاحضاق بھی کہتے ہیں اور اس غزوے میں اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لئے پہلی مطلبہ ایک ایسا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افتیار کیا تھا اس کا عرب میں پہلے سے تجربہ نہیں تھا اور عرب میں اس کا رواج نہیں تھا حضرت السلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ پر بہت بڑی خیاری کر کے اور پورے عرب کے لوگوں کو ہماریت لے کر مدی والے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ مدی کیا ہی اتی بڑی فوش اور اتنے بڑی مدینہ کے ان صحابہ سے بس بس کا نہیں ہے اس لئے اپنے بچاؤ کے لئے خندق ہو دیا جائے خوب چونی لامی خندق بھول دیا جائے تاکہ اس پار ہونا دشمن کے لئے مشکل ہو جائے ہم لوگ خندق پہ اس طرف رہیں گے اور وہ جو آئے گا دشمن وہ اپنے سارے قابلے کے ساتھ خندق پہ اس طرف بہت آسانی سے کر سکیں گے اور ان کا مقابلہ بہت دھنگ سے ہو جائے گا خندق پہ اس پار آنا مشکل اور جو اس پار آئے گا تو اٹھتا برا مجمع تو وہاں سے اسی مدد کرنی پائے گا تو آسانی سے ہم کم تعداد میں ہو کر بھی دشمن کو زیر بھی کر لیں گے اب اپنی افادت کر لیں گے تو خندق کو دی گئی تھی اس لئے اس کو غزوط الخندق بھی کرتے ہیں اور پورے احضاق کفار کے جمع ہوئے تھے اس لئے غزوط ال احضاق بھی کرتے ہیں یہ قضوہ امام بخاری رحمت اللہ نے تو بخاری میں کہتے ہیں کہ سن چار ہجری میں ہوا تھا یہ قضوہ خندق کب ہوا تھا حضور کے مدینہ آنے کے چوتھے سال سن چار ہجری میں لیکن یہ امام بخاری کی بات صحیح نہیں ہے پوری دنیا اسلام اور سارے تاریخ نگار اور مقاضی کی تمام کتابیں اور دیگر سارے محدثین ایک طرف امت کے آلیرین کا فیصلہ ہے کہ امام بخاری کی بات غلط ہے اور یہ دوسری بات رہی ہے یہ غزوہ غزوہ احضاب غزوہ خندق چار ہجری میں نہیں ہوا ہے پانچ ہجری میں ہوا ہے بخاری بخاری رہتے ہیں سمجھتے ہیں بخاری پیغمبر کا نام ہے ہوگا آپ کے پیغمبر ہمارے بخاری بخاری کوئی پیغمبر نہیں ہے امام بخاری علم میں حدیث کے علم میں امیر المومن مانے گئے ہیں ہم بھی ان کا اترام کرتے ہیں لیکن وہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کے چپکر میں نہیں آنے گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا علم حدیث بخاری کے علم حدیث سے جاتا ہے بخاری کا علم حدیث کم ہے امام ابو حنیفہ کا اور چاروں امام کا حدیث کا بخاری سے زیادہ ہے بخاری کا اکرام ہم بھی کرتے ہے لیکن ایسا نہیں کہ بخاری سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بخاری سے اتنی غلطیاں ہوئی کہ ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی تو دسو سمار کرا دیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بخاری نے غلطی خندق کو چار حجری میں بتایا ہے اور سارے محدثین اور تمام مقاضی کے ایمہ جب کہتے ہیں پانچ حجری میں اور امت نے امام بخاری کی رائے کو قبول نہیں کیا ہے غلط خندق کو پانچ حجری میں مانا ہے تو حضور جب مدینہ تشریف لائے ہے اس کے پانچ سال کی یہ بات ہے یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یہ مدینہ آنے کے پانچ سال اللہ کے نمی نے بتایا بیان فرما یا جب افاہ امتہ نے آ کر حملہ کیا اور خندق کی وجہ سے اور سخت سردی اور آنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو شکست فات دے دیا ان کے ہانگیاں ان کے چولے اُلڑ گئے ان کے خیمے اُلڑ گئے اور سردی اتنی بڑی بہت گئے شکست تھا کے چلے گئے چونکہ اس غلوے میں صرف مدینہ کے باہر والے کفار ہی مقابلے پر نہیں تھے بلکہ مدینہ میں جو یہودیوں کا قبیل بنو قرآن آباد تھا مدینہ کے متصل حضور جو مدینہ تشریف لائے تھے تو ان سے معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ تھی کہ مدینہ کے باہر سے کن مدینہ پر حملہ آگر ہو تو چاہے یہودیوں کا دشمن ہو اور چاہے مسلمانوں کا دشمن ہو باہر سے حملہ کرنے والوں کا پورے مدینہ کے سارے لوگ چاہے یہودی ہو یا مسلمان ہو ایک ہو کر مقاملہ کریں لیکن آج ان یہودیوں نے اسلام کو پسپا کرنے کے لئے مسلمانوں کو پرباد کرنے کے لئے باہر سے آنے والے دشمن جو کفا آتے ان کے ساتھ ساتھ بات کر کے اندر سے منافقت کر کے مل گئے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ مدد کرتے موحدے کے مطابق انسلمانوں کی حضور کا ساتھ دیتے لیکن انہوں نے ساتھی بات سے آنے والے حملہ کرنے والوں کا اس پت اہدی کی وجہ سے بہت دل سے دکھی تھے تکلیف میں تھے جب انہوں نے بد اہدی کیا تو حق آپ کو پہنچ رہا تھا کہ آپ اس معاہدے کی رہاج نہ کرتے پروا نہ کرتے اور ان سے بدلہ دیتے لیکن آپ نے فوری اہدام کرنا اتنی بڑی جنگ اتنی بڑی کو اتنے بڑے باہر سوٹ رہے کے آرام کریں اور حضور خسل کے ارادے سے اپنے ہتھیار بتات رہے تھے جبرائی امین آگئے اور جبرائی امین نے کہا اللہ سبح و تعالی کا حکم ہے کہ آپ لگے ہاتھوں ان پت اہد معاہدہ شکن قدار بن قریضہ کے یہودیوں سے بھی نمٹ ہی لی گئے بہی آگئی اور اللہ جب پیغان پہنچا کہ اب دیر نہ دیں لگے ہاتھ بن قریضہ سے بھی نمٹ ہی لی گئے تو آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا گھر سے نکلے اور آپ نے ہتھیار اسی ترہ رکھا وہ ظلمی نہیں گیا اور اعلان کر دیا کہ اللہ لائی سلی الن کوئی آدمی اثر کی نماز نہ پڑھے اللہ یہ کہ پہلے بن قریضہ پہنچ جائے بن قریضہ سے نمٹ لیا جائے گا اب اثر بھی مر پہ اثر بھی پڑھنا ہے تو بن قریضہ پہنچ کر پڑھنا یہ اللہ کے حبی سلی نے اعلان کر دیا اب جب نمی کی طرف سے اعلان ہو گیا تو صحابی میں کوئی مخالفت کر سکتا تھا اس کی میں تم تھا حضار تھکان کے باوجود جقوں سے چور ہونے اب اتنے لمبے دنوں تک مقابلہ کرنے کے باوجود دشمنوں کا صحابہ فوراں تیار ہوگئے اور تیار سے لحسو کر بنی قریضہ چل پڑے حضرت اس وقت نوجوان تھے وہی نقل کرتے ہیں بخاری شریف میں انگ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یوم الاحلاق عبداللہ ابن عمر کرتے ہیں کہ دردو احضاق کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ نے اعلان کیا لا یسل لئن احد العسر اللہ کی بن عمر بن قرآلہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑے گا اثر سے پہلے پہلے ہوئے پہنچانا ہے اور ان کو نگ دی نا ہے وہی اثر پڑھنا ہے حضور نے یہ تو فرما دیا صحابہ نے سن دیا اب سارے صحابہ چلے جنر بن قرآلہ فَعَدْرَقَ قَعْدُهُ قَعْدُهُ اثر فِتْتَرِ اب جو صحابہ جلدی جلدی چلے بن قرآلہ پہنچا اثر سے پہلے پہلے وہیں اثر کی نماز پڑھنے کا نبی کا حکم ہے اعلان ہے تو بن قرآلہ پہنچنے سے پہلے مقت ہو گیا اور ہو ہی نہیں گیا بلکہ ایسا مقت ہو گیا کہ اب قرآلہ پہنچیں گے تو سورجیں ٹھوٹ چھوٹا ہوگا آفتہ بے وہ ہو جائے گا فَقَالَ بَعْدُهُمْ فَادَ قَعْدُهُمْ لَا سَلِّي حَتَّانَ تِيهَا تو اب صحابہ کرنے لگے کہ نماز پر ٹائم نماز پر ٹائم کے وقت نماز پڑھنی چاہیئے اسر کا وقت ہو گیا تو کسی ٹائم لگے گا نماز پڑھ دو چلو لیکن باس صحابہ کہ نبی کا حروق ہے کہ اسر کہاں پڑھنا ہے بنو پر رہدہ تو بنو پر رہدہ پہنچے نہیں تو ہم کو سورج سے کیا لے نہ دینا ہے سورج رہے جائے ڈوب جائے ہم تو اثر پڑھیں گے تو بنو پر رہدہ پہنچ ہی کر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے اللہ کی بنو پر رہدہ پڑھیں بنو پر رہدہ سے پہلے بنو پر رہدہ پہنچ ہی کر پڑھے گا جب ٹائم ہوگی آرستے میں تو باس صحابہ کہانے لگے نبی کا حکم ہے کہ بنو پر رہدہ پہنچ تب اثر پڑھو تو چاہے ٹائم چلا جائے صورت ہو جائے ہم نہیں پڑھیں گے نماز رہستے میں بنو پر رہدہ پہنچ یں گے تب پڑھیں اور وَقَالَ بَعْدُهُم بَلْ لُسَلِّ اب بات صحابہ کہانے لگے نہیں ہم تو پڑھیں نماز تو ٹائم پر پڑھیں گے ٹائم میں چلا جائے گا تو نماز کھ پڑھیں گے حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو جلدی چلو جلدی چلنے کے لیے حضور نے یہ جملہ بول دیا کہ اثر بنو قرآن میں پڑھنا ہے اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو ٹائم صرف پار کر دو اس جملے کا مطلب تاخیر صلاح نہیں ہے وقت نکال کر نماز پڑھنا یہ حضور کا منشا نہیں ہے نبی نے ہم سے یہ نہیں چاہا ہے کہ ہم ٹائم نکال کے نماز پڑھیں نبی کا مقصد یہ تھا کہ جلدی ہو سکے تم پہنچا بنو پر اللہ حتی کہ تم اثر مہا پڑھو تو صرف مقصد حضور کا تھا کاجیل سیر جلدی پہنچنا نماز کو خدا کرنا وقت سے ٹالنا یہ نبی کا مقصد نہیں تھا کسی بات کا مطلب و مقصد سمجھنا چاہیے اس کے الفاظ کے پچھے مقصد چاہیے اس لیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم تو نماز پڑھیں گے رستے میں اب اس حدیث پر عمل کرنے میں صحابہ کا کے گروپ ہو گیا ارے آپ تو اتنے گروپ میں بٹے ہوئے ہو دو بولنے میں بھی دکت ہو رہی آپ صحابہ دو گروپ میں بٹ گئے ایک گروپ نے رستے میں اثر کی نماز پڑھ دیا اور ایک گروپ نے کہا کہ نبی کا حکم ہے کہ وہاں پہنچ کر پڑھنا ہم وہاں پہنچ یں گے تم نہ پڑھیں گے تو رستے میں نہیں پڑھا صورت جو کیا آپ کا برو ہو گیا انہوں نے نماز کہاں پڑھی بنو قریضہ پہنچ کر پڑھی جو اثر کا ٹائم ختم ہو گیا تب پڑھی حدیث کی دوسری کتابوں سے پتہ لگتا ہے پڑھی پڑھی دیشا کا ٹائم ہو گیا بنو قریضہ پہنچ نے میں مغرب کا ٹائم پڑھ کر گیا یہ بنو قریضہ پہنچ دیشا کے وقت میں تو اب پڑھی اثر بی نماز اور دوسرے گروپ نے اس نے مطلب یہ سمجھا تھا کہ مقصد نماز کو وقت سے ٹالنا نہیں ہے نبی کا مقصد نبی کا ہے کہ جتنا جلدی ہو پہنچو تو نماز وقت پڑھ لیا رستے میں آکھ تھوڑا ان کے بعد وہاں کونچ گئے جو صحابہ دو گروپ میں بڑھ گئے بعض نے کہا کہ ہم تو جب تک بنو قرآ پہنچے گے نہیں اثر کی نماز پڑھیں گے نہیں انہوں نے نہیں پڑھا اثر کی نماز بنو قرآ پہنچ کر عشاء کا ٹائم ہوگیا تب پڑھا اور دوسرے صحابہ نے رستے ہی میں اثر کی نماز ٹائم کے اندر آدھا کر گئے اب سارے صحابہ پہنچ گئے بنو قرآ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم پہنچ گئے نہیں سب کو آنا تھا سب یہاں آگے جب یہاں سب لوگ پہنچ گئے تو پاک نے سوچا کہ مس